اچھا نظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کامران صاحب کامران صاحب جیسے کہ ہماری آج کی ایکٹیویٹی ہم آئے تھے کیپی کے علاقے میں زلہ کوئیستان میں ہماری یہاں پہ ایکٹیویٹی جو تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے کامران صاحب سے ہم پوچھنی کی کوشش کریں گے کہ جائنا آگے اس کا کیا پلین ہے اور یہاں پہ جائنا آگے کا ہمارا کیا علایہ آمال ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اسلام علیکم کامران بھئی پہلے تو اللہ کا لاکھ شکر ہے جس اٹیویٹی کے لئے ہم آئے تھے وہ تقریباً ہتم ہو گئی ہیں ہم نے جتنا راشن جو لے کے آئے تھے سو فیملیز کا تھا ایک چھوٹی سے ہم نے کوشش کی تھی وہ تقریباً ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے اب مجھے بتائے کہ آگے ہم نے آپ کا کیا پلین ہے اور یہاں پہ ان لوگ کے ساتھ آپ نے کیا کمیٹمنٹ ہوئی ہے اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس کاوش کے لئے ہم اپنے گھر سے نکلے تھے ہمجد بھائی وہ پوری ہو چکی یہاں پہ مجھے تقریباً ڈیٹھ سو گھرانے کا کہا گیا تھا لیکن کچھ بجٹ کی شورٹیش کی وجہ سے ہم یہاں پہ سو گھرانے وہ جو بہت زیادہ جو ہے ایفیکٹیڈ تھے جو بہت زیادہ اس چیز کا شکار تھے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں پہنچ پایا تھا وہاں پہ ہم نے وہاں پہ پہ کہا کہ ڈاکٹر سے میری بات چل رہی ہے کیونکہ حیزے کی وبا پھیلے ہوئی ہے ان کے علاقے میں گندم کے دانے وبال کے کھانے سے اور چھلی کے دانے وبال کے کھانے سے کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا اور زبان اور الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ ہم آپ کو کیسے بتائیں گے ادھر حالات کیا ہیں تو یہ حالات کے آپ کو میں کتنا سا یہ بتا دوں کہ جو ان کو رائشن پیکش ہم نے بنایا ہے جو پنجاب والا تھا ہمیں مرچے بھی نہیں چاہیے ہمیں یہ فلان چیز بھی نہیں چاہیے آپ اس طرح کریں کہ ہمیں آٹا دے دیں تو ان کے آٹے کی مقدار ہم نے بڑھا دی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور جو ہمارے ساتھ معاونت کرتے ہیں ان کی مہربانی سے ہم یہاں پہنچے ہیں بہت جلد ہم یہاں پہ ڈاکٹرز کا کیمپ لگانا جا رہے ہیں کمران صاحب یہاں کی ایکٹیوٹی کے بعد جیسے سے پہلے ہم جب گئے تھے کچھا کا کا علاقہ تھا پنجاب اور کے پی کا بارڈر تھا اب یہاں کی ایکٹیوٹی ہتم ہونے کے بعد جیسے آپ کہہ رہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں پہ ہم کیم بھی لگا ہے آگے کسی اور جگہ پہ ہمارا کوئی ارادہ ہے جانے کا جی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ہم لوگوں نے جو پلان کیا ہے ہم لوگوں نے سندھ جانا ہے دادو اور سکھر کے علاقے میں ہم لوگ جانے کا پلان کریں انشاءاللہ واقعی جا کے بیٹھیں گے میں اپنے بھائی شیخ موظم صاحب سے جو ہے وہ بات کروں گا جو میرے ساتھ مزید مانی بھائی شانی بھائی پریسٹن سے جن لوگوں نے مجھے تو آئی وانٹو سے تھینکس تو دیر فیملیز اینڈ فرنڈز کے جنہوں نے معاونت کی ہے میں ان کے ساتھ پتا کروں گا کہ وہ کتنا بجٹ ہو رہا ہے یا ہمارے پاس کتنا بجٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ سکھر دادو اور اس کے بعد بلوچستان کے ایک علاقے میں ہم نے ضرور جانا ہے میرے دوست ہے وہاں پہ وہ میرے ساتھ میرے کلیگ بھی تھے ان کے قریب ہی گاؤں ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے وہاں پہ کوئی تقریباً ایک سو ستر فیملیز کا سمان ہم نے لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ بہت جلد پلان کریں گے کیونکہ اشید ضرورت ہے وہاں پہ اشیاء خردنوش کی کمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آج کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے اور اندہ کا جو ہمارا پلین ہے اس حوالے سے آپ لوگ کو ڈیٹیلز نے شیئر کی ہے یہاں پہ چار پانچ دوست جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود نہیں ہے ان کو ہم نہیں بولیں گے ہمارا معظم صاحب ہے مانی صاحب ہے شانی صاحب ہے امران صاحب ہے ان کی فیملی اور ان کے دوست ان اللہ کے بعد ان کی مربانی کے وجہ سے ہم اتنے دور دراز کے علاقے میں پہنچے ان کو ہم کبھی نہیں بولیں گے جس طرح دعا میں بھی اس کے لئے ان لوگوں کے لئے ہم نے سپیشل دعا کی ہے ان کی مربانی کے وجہ سے ہم پہنچے اور ایک چھوٹی سے ہم نے کوشش کی ہے جیسے کہ کمران صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ افکٹر تو لوگ بہت زیادہ ہے لیکن جیسے کہ ہماری اتنی وسط نہیں تھی کہ ہم زیادہ لوگ کو مدد کر سکے اس وجہ سے ہم نے صرف ایک چھوٹا سا پیکچھ سو لوگوں کا سو فیملیز کا ہم نے کوشش کی ہے اور انشاءاللہ جیسے کمران صاحب نے بتایا آگے بھی جتنے ہمارے ساتھ آپ ڈیٹ ہو گیا جہاں پہ بھی ہم جان جائیں گے آپ لوگ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے